ایک ایسا دروازہ جس کا کھلنے کا انتظار یہودی اور عیسائی صدیوں سے کر رہے ہیں آخر کہاں ہیں یہ رہز سمئی دروازہ دوستو آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے جب سلیمان علیہ السلام نے یروشلم کو آباد کیا تو اس شہر میں ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنوائی گئی تھی اور شہر میں اندر آنے کے لیے آٹھ دروازے دیوار پر بنوائے گئے تھے جس میں سے ایک دروازہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے جاتا تھا جو یروشلم شہر کا کافی نزدیکی دروازہ تھا اس دروازے میں سب سے پہلے یہودی قوم کو آباد کرنے والا یہوا اس شہر کے اندر داخل ہوئے تھے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیتون کے پہاڑ سے نیچے آئے تو یروشلم شہر میں اسی دروازے سے اندر گئے تھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ جب آئے گا تو وہ اسی گیٹ سے یروشلم میں داخل ہوگا اور عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئے گئے تو وہ یروشلم شہر میں اسی دروازے سے اندر داخل ہوں گے یہ بھوششوانی بائبل اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس دروازے کا نام گولڈن گیٹ ہے عثمانیہ سلطنت کے سلطان سلائیمند میکنیفیسنٹ نے بند کروا دیا تھا اور اس کے آگے قبرستان بنوا دیا تھا تاکہ کوئی بھی